ایران کہتا رہا کہ ہمارے پاس ویپن آف ماس دسٹرکشن نہیں ہے وائل ایران کہتا رہا کہ ہم نیوکریر ویپن نہیں بنا رہے ہیں لیکن پوری دنیا انتبارت کو ماننے کو تیار نہیں تھی لیکن جولائی دوہزہ سترہ میں نورٹھ کوریا نے کہا کہ اس نے اپنا آئی سی بی ایم پیسٹ کیا اور جنرلیسٹ اینرلیسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس پر یقین ہی نہیں کیا نورٹھ کوریا نے ویڈیوز بھی ریلیس کی جپان میں ایم 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 سی کے سارے بھی بجے لیکن پھر بھی بہت سے اینرلیسٹ نورٹھ کوریا کے آئی سی بی ایم کی تیسٹ کو بلوف کرتے رہے کیونکہ آئی سی بی ایم ملانا بہت ہی مشکل ہے کیوں آج ہم جانیں گے اور شاید اس ویڈیو سے آپ کا تھوڑا اندازہ ہو کہ پاکستان نے ابھی تک آئی سی بی ایم کیوں نہیں بنائے اور آئی شک سے پبلکلی تیسٹ اناؤنس نہیں کیے میں نے اپنی پیشنی ویڈیو میں بتایا کہ میسائل ایک ایسا سسٹم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی دھکیلتے ہیں اور آئی سی بی ایم سب سے زیادہ دور تک جانے والے میسائز کو کہتے ہیں ان کی کم از کم رینج پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر تک ہی ہوتی ہے یعنی کہ اتنی اور یہ تو صرف اسٹارٹنگ سپیڈ ہے کچھ ڈیزائنز اس سے دگنی دوری تک نشانہ داد سکتے ہیں اور کچھ ڈیزائز اس سے بھی زیادہ آئی سی بی ایم بارودی مواد لے جانے کے سرائیہ پی رکھتا ہے بارودی مواد وہ ہوتا ہے جو کہ ایکچلی پھٹتا ہے یہ مواد ایکسپلوسیف ہو سکتے ہیں کیمیکل ریپن ہو سکتے ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک نیوکلیر وارہیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ آئی سی بی ایم جو کہ نیوکلیر وارہیڈ کو لے جا سکتے ہیں امریکہ اور روشیا کے پاس آئی سی بی ایم تقریباً انیس سو پچاسے ہیں لیکن ان کو بنانا بہت بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کا بنیادی معاملہ وزن اور فاصلے کا انتزاج ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزائر بہت دور تک جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وزن کم ہو لیکن آپ کو اتنی دور تک بھیجنے کے لیے اتنا سارا فیول چاہیے ہوگا اور وارہیڈ یعنی کہ بارودی مواد بھی بڑا ہوتا ہے کیونکہ جورینیم اور پلوٹونیم بہت بھاری ایلیمنٹس ہیں جس کا مطلب ہے کہ مزائر کا ویڈ زیادہ ہوگا which means کہ مزائر زیادہ دور نہیں جا سکے گا this is the main problem اور اگر ہم اس problem کو solve کر کے ایک اچھا بیلنس بنا لیں تو we can make an ICBM اس کا ایک بہت اچھا solution مزائر دیزائنر نے نکالا کہ کیوں نہ مزائر کو multiple stages میں بنایا جائے جیسے کہ rockets کام کرتے ہیں یہ ایسے کام کرتا ہے کہ مزائر ignite کرتا ہے propel کرتا ہے اور پھر ایک خاص انچائیتر جانے کے بعد اس کا پچھلا حصہ الگ ہو جاتا ہے اس سے مزائر پہلے سے زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے and second engine اسے اور دور تک لے جانے میں مدد دیتا ہے مزائر دو یا اس سے بھی زیادہ stages پر مشتمل ہو سکتے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور range میں significant changes انظر آتی ہیں لیکن still جو warhead یعنی کہ بارودی مواد اچھا خاصا بھاری ہوتا ہے کیونکہ وہ uranium ہوتا ہے یا plutonium جو کہ دنیا کے سب سے بھاری elements ہیں تو weapon engineers کی کوشش ہوتی ہے کہ بارودی مواد چھوٹے سے چھوٹا رکھا جائے ہم یہاں بات کر رہے ہیں سیکلو کلو گرامز کی نہ کہ ہزاروں کلو گرامز کی کم material کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا اور ہلکا مزائر لیکن چھوٹا means کے تباہی کم اس سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی unique and delicious science use کی جاتی ہے جس کو thermonuclear weapon کہتے ہیں جس میں پہلے fission reaction ہوتا ہے جس سے ایک اتنی energy بنتی ہے کہ ایک fusion reaction start ہو یہ fission کیا ہوتا ہے پہلے fission reaction کو دیکھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ uranium ایک بہت unstable element ہوتا ہے لیکن اگر اس کو energy دی جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس دوران بہت ساری energy release ہوتی ہے جو کہ x-rays and heat کی شکل میں ہوتی ہے یہ energy بہت ہی زیادہ ہوتی ہے جس سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے now fusion اگر آپ نے اپنا سسٹم اچھے سے بنایا ہے تو fission سے release ہوئی heat سے آپ ایک secondary fusion reaction start کر سکتے ہیں now جب دو ایٹمز کو heat ملتی ہے تو وہ ایک دوسرے میں زم ہو جاتے ہیں اور ایک new element بناتے ہیں اور اس process کے دوران بھی بہت زیادہ heat نکلتی ہے ہمیں یہ ہر وقت سورج کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے جہاں hydrogen مسلسل helium میں بدلتی ہے جس سے بہت ساری heat نکلتی ہے اور اسی وجہ سے ہمارا سورج اتنا گرم ہوتا ہے اس طرح واپس ملنے سے اور energy ملتی ہے یہ energy وہاں موجود باقی uranium کو energy دیتا ہے جس سے uranium بھٹا ہے جس سے energy نکلتی ہے اور وہ energy پھر سے چھوٹے elements کو جھوڑتی ہے اور fission and fusion reaction ایک دوسرے کو ball pass کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سارے particles ختم نہ ہو جائیں یہ fusion and fusion کے combination کا weapon بہت ہی ختم نہ بناتے ہیں اور یہ bomb صرف energy ہی release نہیں کرتے ہیں بلکہ ionizing radiation بھی release کرتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں تقریبا ہر ملک کو پتا ہے کہ کیسے ایک thermonuclear bomb یہ NICBM بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کو proper تائی کے سر bomb کی شپل دینا and real functional ICBM بنانا بہت 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 ہی مشکل ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے صحیح material چاہیے ہیں آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ کیسے fusion reaction کو ignite کریں and جب chain reaction ہو رہا ہو تو اسے کیسے sustain کریں کہ وہ رک نہ جائے اگر آپ نے یہ کر بھی لیا تو آپ کو اس کو ICBM میں fit کرنا ہے make sure کرنا ہے کہ ICBM کے multiple stages صحیح کریکے سے الگ ہوں اور اگر آپ نے یہ بھی کر لیا تو آپ کو وہ ICBM اسپیس میں بھیجنا ہے and پھر اس کو واپس اندر لے کے آنا ہے جس سے missile engineer کے یہ ایک نیا challenge آتا ہے وہ ہے re-entry into the atmosphere کیونکہ earth کا atmosphere بہت ہی ٹھک ہے کوئی بھی شئے ہماری دنیا کی طرف آتی ہے تو وہ جل گن کر راک ہو جاتی ہے اسی لیے خلا میں meteor وغیرہ اگر زمین کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بسم ہو جاتے ہیں ICBM کے لیے speed maintain کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کی speed بہت تیز ہوتی ہے اور تیز speed کا مطلب ہے کہ earth کے atmosphere میں re-entry will be a disaster تقریباً 21,600 km per hour کی speed سے جب ICBM atmosphere میں انٹر ہوتا ہے تو اتنی ہی جنریٹ ہوتی ہے کہ جتنی سورج کی surface پر ہوتی ہے اور سورج کی surface پر تو تقریباً ہر چیز ہی پکل جاتی ہے جو scientists use کرتے ہیں وہ ہے ایک بھاری re-entry vehicle جو کہ missile کو slow کرتی ہے جس سے wear and tear کم ہوتا ہے لیکن again heavy material کا مطلب ہے کہ missile کا weight بڑھ جائے گا جس کو ہم پہلے ہی discuss کر چکے ہیں انجینئر heat shield سے بھی cover کرتے ہیں missile کو جو کہ re-entry کے بعد موسی damage اپنے اوپر لے جاتی ہے اور missile safe رہتا ہے اور اس سے ایک اور problem سامنے آتی ہے اس طرح heat shield کا جلنا بھی missile کی trajectory کو متاثر کر سکتا ہے i mean کہ آپ پوری طرح predict نہیں کر سکتے کہ آپ کا missile کہاں پر گرے گا کہ جب اس سے جلتے ہوئے ٹکڑے گر رہے ہیں اس سے چھوٹی سے چھوٹی بھی change missile کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے لہذا کہ اس animation میں دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ icbm کو بہت دور جانا ہوتا ہے اور بہت تیز جانا ہوتا ہے ان کے لیے ہر چیز بہت مشکل ہوتی ہے ان کو powerful engine چاہیے ہوتے ہیں atmosphere کو جھیلنا ہوتا ہے ان کو ہلکا بھی ہونا ہوتا ہے اور ہم نے ابھی تک icbm کے نشانے لگانے کی تو بات ہی نہیں کہی ہے جو کہ ایک بہت بڑی science ہے شاید آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ اس کام کو کرنا کتنا مشکل ہے بہت دماغ بہت مہنک بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے ایک ایسی چیز کو بنانے کے لیے جس کے لیے پورے دنیا ہی کہتی ہے کہ ان کو استعمال نہیں ہونا چاہیے ہے hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پاس نہ آئی ہو let me know کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی and I will see you in the next video